جیسے کہ اس کورس میں میں آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں کہ میں آپ کو یہ پہلے پڑھا چکا ہوں یا میں آپ کو یہ بات میں پڑھاؤں گا اسی طرح سے جب آپ گفتگو کرتے ہیں آپ بھی اکثر چیزوں کے حوالے دیتے ہیں ویب سیٹ کے اندر بھی یہ ہوتا ہے ویب سیٹ کے اندر جب آپ حوالہ دیتے ہیں تو بیسیکلی آپ لنک کرتے ہیں ایک پیج سے دوسرے پیج کی طرف اگر وہ لنک آپ اپنی ہی ویب سیٹ کو کر رہے ہیں تو بیسیکلی آپ انٹرنل لنک اس کو ایک انٹرنل لنک کر رہے ہیں so for example اگر میں ہوم پیج پہ سرویس کے پیج کا لنک ڈالوں تو وہ سرویس پیج پہ چلا جائے گا اب چونکہ وہ میری ہی ویب سیٹ کے ایک اور پیج کے اوپر چلا گیا تو یہ لنک جو ہے یہ بیسیکلی انٹرنل لنک کہلائے گا یہ زیادہ تر سٹرکچر سے ہی ریلیٹیڈ ہوتا ہے اگر آپ کی ویب سیٹ کا اچھا سٹرکچر ہے تو اس کے لنک بھی اچھے ہوتے ہیں جیسے کہ ہم نے پہلے انڈر سینڈ کیا کہ اگر ایک ویب سیٹ نے مطلب ایک سٹرکچر بنانا ہے تو وہ لنک ٹو لنک جمپ کرے گی اور وہ ایک پراپر سٹرکچر میں فال کرے گی یہ پراپر سٹرکچر بیسیکلی انٹرنل لنکنگ کو ہی سپورٹ کرنے کے لیے کریئیٹ کی جاتی ہے اس میں ایک اور چیز بھی انڈرشینڈ کرنی ہوتی ہے جس کو ہم کونٹیکسچول لنک بولتے ہیں یعنی کہ وہ لنک جو جس جگہ پہ سینس بنا رہے ہوتے ہیں وہ بھی آپ لنک کرتے ہیں تو دو طرح کے انٹرنل لنک ہو سکتے ہیں ایک تو وہ جو سٹرکچر وائز آتے ہیں جس طرح کے ہوم پیج، سرویسیز کا پیج اور سرویسیز کے انڈرز اس کی سرویسیز پیج اور ان کے انڈرز جو بھی پیجیز آتے ہیں وہ ایسے سٹرکچر وائز بنتے چلے جاتے ہیں لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ میں سرویسیز کی پیج میں اباؤوٹ اس کے پیج کا بھی لنک دے دوں سو اس کو ہم مزید ایکسپلور کریں گے پہلے یہ انڈرزینڈ کر لیں کہ اچھا انٹرنل سٹرکچر کیسے بنتا ہے جیسے کہ آپ اس سکرین شورٹ میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اچھا انٹرنل سٹرکچر کیسے گوگل کو ہلپ کرتا ہے جب گوگل آپ کے ایک پیج پر آئے گا جو باقی پیجی سے لنکڈ ہے تو گوگل اس کو پیج بے پیج جم کرتا ہوا سارے پیجی سکرال کر لے گا اور اٹی میٹلی سب پیجیز گوگل میں انڈیکس ہو جائیں گے سو یہ ہم کیسے اچھیف کر سکتے ہیں یہ ہم ایک اچھے انٹرنل سٹرکچر سے اچھیف کر سکتے ہیں جہاں پر ہر پیج ایک دوسرے پیج سے لیکڈ ہوتا ہے اور پراپرلی ہیرارکی میں ہوتا ہے یعنی کہ نیسٹڈ ہوتا ہے کہ کون سا پیج کس کے انڈر آئے گا اور اس کا پیج اس کے انڈر کیسے جائے گا سو لیول ون، لیول ٹو، لیول ٹی جو ٹیرز ہم نے بنائے تھے وہ اصل میں اسی انٹرنل سٹرکچر کو اچھیف کرنے کے لیے بنائے تھے اگر آپ کا سٹرکچر اچھا نہیں ہوگا تو جیسے کہ سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں کہ پور لنکنگ سٹرکچر کیسے ہوتا ہے تو پور انٹرنل سٹرکچر کا مطلب یہ ہے کہ گوگل ایک پیج پر تو آیا اس کو باقی پیجز نہیں ملیں گے اگر آپ نے اس کو پراپرلی سٹرکچر نہیں کیا ہوا ہوگا تو ایکزمپل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیج اے تو لنکڈ ہے لیکن باقی پیجز لنکڈ نہیں ہیں وہ کیسے گوگل ان تک پہنچے جب وہ لنکڈ ہی نہیں ہے تو اس کا کوئی حل نہیں ہے جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ اچھے انٹرنل سٹرکچر کے ساتھ ایک کانٹیکششل لنکڈ سٹرکچر بھی ہیلپ کرتا ہے گوگل کو ایک کانٹیکششل لنکڈ جنریٹ کرنے میں کانٹیکششل لنکڈ کیا ہوتا ہے کانٹیکششل لنکڈ بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک چیز کی بات کر رہے ہیں اور اسے ریلیٹیڈ ایک دوسری چیز بھی آپ کی ایک سرویس ہے یا آپ کی ایک اور ویب پیج ہے تو آپ اس چیز کی بات کرنے کے ساتھ اس دوسری چیز کی بھی بات کریں گے یعنی کہ اس کو بھی لنکڈ کریں گے اس کی میں آپ کو ایکزمپل بھی جائے دیتا ہوں لیکن پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ وہ دیکھنا میں کیسا لگتا ہے جیسے کہ آپ اس ایمج میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سٹرکچر پراپر ہے ایک اچھے سٹرکچر کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ لنک ٹو لنک گرو کرتا ہے اور وہ ہریاریکی میں آتا ہے لیکن یہ بالکل کنڈیشن نہیں ہے کہ آپ ایک پیج کو دوسرے پیج سے لنک نہیں کر سکتے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایک پراپر سٹرکچر میں تو آ رہے ہیں لیکن پھر آپ ایک پیج سے مختلف پیجوں کو لنک بھی دے سکتے ہیں سو اس سے بھی کیا ہوتا ہے گوگل ان پیجز تک رسائی حاصل کر لیتا ہے جو otherwise شاید سٹرکچر میں نہ آ رہے ہوں چھوٹی ویب سیٹ میں یہ مسئلے نہیں ہوتے ہیں کیونکہ چھوٹی ویب سیٹ میں دس پندرہ بیس یا سو تک بھی اگر پیجز ہوں تو اس میں یہ زیادہ مسئلے نہیں ہوتے ہیں یہ زیادہ مسئلے بڑھتے چلے جاتے ہیں جب آپ ویب سیٹ بڑھاتے چلے جاتے ہیں تو اگر آپ کے ویب سیٹ پر تقریبا ہزاروں کی تعداد میں پیجز ہیں تو وہاں پر آپ کو یہ مسئلہ آئے گا جہاں پر آپ کو اس سٹرکچر بہتر طریقے سے مینج کرنا پڑے گا لیکن جیسے کہ میں نے بتایا اصول یہی ہے کہ آپ properly اس کو سٹرکچر کریں تو وہ internal linking خود بخود ہو جائے گی لیکن اگر آپ کو لگے کہ product A میں product B کی بات ہونی چاہیے تو آپ product A کے پیج پر product B کو لنک کریں اور اگر آپ کو لگے کہ product B میں product C یا product A کی بات ہونی چاہیے تو آپ ان دونوں کو لنک کریں تاکہ اگر گوگل directly product B کے اوپر آئے تو دیکھیں کہ ہاں product B سے related product C بھی ہے اور product A بھی ہے تو گوگل اس میں آپ کو website کو اچھی طرح crawl کر لے گا اور اس سے آپ کی ایک چیز جو ایک خدشہ ہوتا ہے کہ گوگل چاہید کچھ پیجز تک نہ پہنچ سکے وہ ختم ہو جاتا ہے اس کو میں آپ کو ایک example سے دکھا سکتا ہو کہ کس طرح سے لوگ internal linking کرتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے ایک dental website سے screenshot لیا ہے دیکھنے میں تو آپ کو اس میں کچھ زیادہ نظر نہیں آ رہا ہوگا بیسیکلی ایک simple paragraph ہے جس میں text لکھا ہوا انہوں نے اپنی promotion کے لئے لیکن اگر آپ گوھر سے دیکھیں تو آپ کے دو links نظر آئیں گے پہلا link جو dental clinic کے نام سے انہوں نے اپنے homepage کو link کیا ہوا ہے یہ وہ internal link ہے جس کے میں پہلے بات کر رہا تھا کہ اگر آپ ایک service کا page پڑ رہے ہیں تو اس میں کہیں نہ کہ اگر آپ کے dental clinic کی بات ہوئی ہے اور dental clinic کی اگر آپ نے اگر homepage کو optimize کیا ہوا ہے تو آپ اس کو وہاں سے link کر سکتے ہیں تاکہ user پڑھنے والا دیکھے تو اگر وہ click کرنا چاہے تو وہ click کر کے اپنے آپ کے homepage پہ جا سکتا ہے لیکن اگر google آپ کی website اسی page پہ آتا ہے تو وہ بھی دیکھے گا کہ اچھا dental clinic کے اوپر homepage سے link'd ہے تو وہ بھی اس link کو follow کرے گا اور homepage پہ دوبارہ چلا جائے گا اسی طرح سے آپ دیکھیں appointment کے button appointment page سے link'd ہے so appointment کا page لوگ وہاں تک نہیں پہنچ سکیں گے جب تک آپ کنی سے link نہیں کریں گے اور google بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکے گا جب تک آپ کنی سے link نہیں کریں گے so یہ ایک example ہے جس میں آپ نہ صرف homepage کو link کر رہے ہیں بلکہ appointment page کو بھی link کر رہے ہیں اور یہ دونوں links basic لی چونکہ اسی کی website کے اوپر جا رہے ہیں تو یہ دونوں links internal links کہلاتے ہیں اور internal linking بہت important ہے نہ صرف google کی رسائی کے لیے جو کہ آپ کی پوری website کو access کرنا چاہے گا بلکہ آگے چل کے یہ link building میں بھی help کرتی ہے اور نہ صرف یہ google کو help کرتی ہے بلکہ یہ users کو بھی help کرتی ہے